بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل ہاؤس فار سیل پوائنٹ میں سب کو خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو مکان فار سیل ہے یہ فرنڈ میں آپ کو اس کا دکھا رہا ہوں یہی مکان ہے جو کہ فار سیل ہے چھے مرلے میں بنا ہوا ہے اس کی مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے لوکیشن کیا ہے کتنے رومز اور واش روم بنے ہوئے ہیں اور کس طرح کا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے ہر چیز آپ کو دکھائیں گے یہ فرنڈ دیکھ لیں فرنڈ کے بعد اندر سے یہ دیکھیں دو بائیک کھڑے ہوئے ہیں گراج اور اس کے ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ پر سیڑیاں اور وہ سامنے دیکھ لیں جو یعنی کہ فرنیچر کا کام ہے فرش پر جو پتھر لگا ہوا ہے اور چھت میں سیلنگ کا کام یہ دیکھیں چھت میں سیلنگ کا کام اور یہ الٹے ہاتھ پر سیڑیاں تو دوستو کتنے مرلے میں بنا ہوا ہے چھے مرلے میں بنا ہوا ہے اور میٹیریل اور لوکیشن سے اس کی ڈیمانڈ کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مناسب ہے یا نہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز دیکھتے رہیں اور جو اس کی معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی سنتے رہیں تو دوستو دو اس میں بیڈروم بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ لیں سامنے مین گیٹ کے بعد اندر حال روم اور یہاں پر بھی چھت میں سیلنگ کا کام اور یہ روم دیکھ لیں روم میں وینٹیلیشن کے لیے ونڈو فرش پر پتھر اور اٹیچ باتھروم چھت میں سیلنگ کا کام تو اس میں ٹوٹل دو بیڈروم تین باتھروم اس کی اس کی لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ بھی بتاؤں گا یہ اس کا واش روم دیکھ لیں واش روم میں بھی ماربل کی ٹائل لگی ہوئی ہے ٹوٹل تین واش روم اور دو بیڈروم لوکیشن جو ہے اس کی گلشن اقبال پارک رہیمیر خان جو ہے اس کی لوکیشن ہے یہ اس کا کچن دیکھ لیں کیچن میں بھی جو کام ہے ماربل کی ٹائل پتھر اس کے علاوہ فرنیچر کے باکس بغیرہ جو بنے ہوئے ہیں اور میٹیریل ہر چیز چھت میں سیلنگ کا کام کیچن کے اندر بھی کیا ہوا ہے تو دوستو لوکیشن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے گلشن اقبال پارک اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کتنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو ڈیمانڈ کبھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا لوکیشن اور میٹیریل سے کہ کس طرح کا مکان بنا ہوا ہے اس حساب سے اس کی ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے وہ مناسب ہے یا نہیں تو اوپر والا حصہ دیکھیں اوپر والے حصے میں جو ہے بیڈروم وغیرہ جو بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اس کی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے ڈیمانڈ سے پہلے چھوٹی سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس کی ڈیمانڈ جو کی گئی ہے دوستو پچپن لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اسمان شفیق صاحب ہیں جو سیل کر رہے ہیں اور یہ اوپر والا واش روم اس کا دیکھ لیں توٹل اس میں جو ہے یعنی کہ تین واش روم دو بیڈروم تو دوستو جتنی یہاں پر معلومات دی گئی تھی آپ کو دے دی ہے مزید معلومات حاصل کرنی ہو یا مکان کا وزٹ کرنا چاہیں تو آپ مکان مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں مکان مالک سے رابطے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ کنٹیکٹ نمبر حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی مزید معلومات کے لیے تو ڈیمانڈ بھی آپ کو بتا دی ہے لوکیشن بھی آئی ڈی کے لیے ہی ویڈیو ہوتی ہے کہ آئی ڈی ہو جائے مکان کی لوکیشن کا ڈیمانڈ کا میٹیریل کس طرح کا استعمال کیا گیا ہے کتنے رومز اور واش روم بنے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو بتا دی ہیں اور طریقہ گھر بھی بتا دیا ہے خریداری کا تو دوستو گزارش ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس مکان کے علاوہ اور مزید رحیمیار خان میں مکان برائے فروخت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلیلسٹ کا وزٹ کریں وہاں پر آپ کو رحیمیار خان کی پلیلسٹ ملے گی وہاں سے بھی آپ مکان پسند کر سکتے ہیں خریداری کے لیے اور اگر آپ اپنا کوئی مکان دکان یا پلات وغیرہ فروخت کرنا چاہیں تو ہمارے ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کریں اس پر اپنی ویڈیو یا تصاویر وغیرہ ہمیں سنڈ کر دیں ہم اسی طرح ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر لگا دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ جلد از جلد اچھا کسٹمر بھی ملے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی مکان تھا جس کی معلومات میں آپ کو دے چکا ہوں تو اجازت چاہیں گے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ